اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ایت اصد آج کا پریکٹیکل ہمارا انتہائی اہم ہے یہ جو جو لوگ پریکٹیکل دے کے آئے ہیں وہ بیسک وائرنگ کا کانسپٹ اپنے ذہنوں میں لے گئے تھے پر ان سے ایکسٹرا سوال پوچھے گئے ہیں ان کو کنفیوز کرنے کے لیے یا فسانے کے لیے کافی لڑکوں کو فسا کے فیل بھی کیا ہے تو یہ بہت ہی اچھی ٹپس ہیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں یاد کر لیں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی تو یہ ایک میرے پاس ڈرائنگ پہنچی ہے یہ ایکچوال پریکٹیکل کی ہے مجھے کسی سبسکرائبر نے بھیجی ہے تو میری ذمہ واری تھی میں اس کو بنا ہوں اس کو ایکسپلین کروں ون بائی ون زیرو سے لاس تک ویڈیو تھوڑی لمبی ہے پوری دیکھئے گا سمجھ کے یہ ایک ڈرائنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں انٹرمیڈیٹ سوچ ہے یہ ڈرائنگ دیتے ہیں سمپل دو ٹووے سوچیں ایک انٹرمیڈیٹ اس کو میں نے اپنے طور سے بنایا ہے ہائی لائٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پی وی سی پائپ ہے اس کی سائز دی ہوئی ہے ٹوئنٹی ایم ایم یہ آپ کو خود چوز کرنا ہے وہاں پہ ڈیفرنٹ سائز کے کنڈیوٹ پائپ ہوں گے سیکنڈ ہے وائروں کی سائز دی ہوئی ہے ٹو پوائنٹ فائی ایم ایم اور ون پوائنٹ فائی ایم ایم آپ دیکھ لیں وائروں کی سائز آپ کو اپنا آرہی ہو پتا چلنا اس لیک کرنا پڑے گا خود ہی اوکے ہو گیا تیسرا بورڈ کہاں پہ لگانا ہے یہ کس طریقے سے ون بائی ون میٹر کا ایک بورڈ ہے اس ایریا میں لگانا ہے اور کتنے کتنے ڈسٹنس پہ سوچ لگانے ہیں آپ دیکھیں ڈرائنگ میں دیئے ہوئے ہیں یہ وہ چیک کر رہا ہے اوکے ہو گیا اور لاسٹ میں فیڈر پینل ہے فیڈر پینل کے کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں وہ بھی میں ایکسپلین کروں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا انشاءاللہ سمجھ کے کیجئے گا آپ لوگوں کی ہر چیز کیلئے ہو جائے گی یہ فیڈر پینل بھی کیلئے ہو جائے گا بلہ کس طریقے سے لگایا ہے ڈسٹنس کیسے سیلیک کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں تو میں ایکسپلین کرتا ہوں سب سے پہلے ہم دو چیزیں اس میں نکالیں گے کور کریں گے کیبلوں ایکزیک کیبل نکالنا کیبل کی سائز کیسے معلوم کرتے ہیں ایکزیک کیبل کی سائز ایکزیک کنڈیوٹ کی سائز پھر آگے جا کے اس کا جو سوچ ہے اس کی ڈسٹنس کیسے منٹین کرنا ہے کیسے کیسے ناپنا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس پریکٹیکل کو ایسے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے لاسٹ پورشن اس میں ٹو وے سوچ ویٹ انٹرمیڈیئٹ کنیکشن ہے میں نے پورا اس کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا اس کی الگ سے ویڈیو بھی ہے یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کی وائر ہیں اب وائر پہ میں آپ لوگ کو بتا دوں دو طرح کی کورڈنگ ہوتی ہے دو طرح کی جیسے درائنگ میں اس نے لکھی ہوئی ہے 2.5 ایم ایم اور 1.5 ایم ایم جو ایکچوال ہماری وائریں آتی ہیں اس پر دو طرح کی کورڈنگ ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایم ایم میں ہی لکھی ہوتی ہے جیسے یہ والی وائر ہے آپ دیکھیں 2.5 ایم ایم اس پر لکھا ہوا ہے یہ اوکے ہو گئی جو دو وائریں ہمیں 2.5 ایم ایم کی اس نے بولی ہیں یہ اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر لکھا ہوا ہے وائر آپ نے دیکھ کے ہو کرنا ہے اوکے ہو گیا 2.5 یہ بلیک والی وائر ہے اس پر بھی اگر آپ کو پڑھنا آ رہا ہے تو سیم اس پر بھی 1.2.5 ایم ایم لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے جو دوسرا کورڈ ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اے ڈبلیو جی اس کے نمبر ہوتے ہیں دس نمبر بارہ نمبر چودہ نمبر سولہ نمبر وہ کیا ہوتا ہے امریکن وائر گیج وہ کورڈ ہوتے ہیں آگے میں اس کی لسٹ بھی شیئر کروں گا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اس میں یہ ابھی میں لسٹ دے رہا ہوں آپ لسٹ دیکھیں اس میں یہ دونوں ہیں ایک ہے دس ایم ایم کی جو 2.5 ایم ہے ایک ہے چودہ کی چودہ کی 1.6 ہے 2 ہے مطلب یہ وہی ہے 1.5 میں یوز ہوتی ہے تو دوسری کوڈنگ اس طریقے سے ہوتی ہے اے ڈبلیو جی نمبر کی تو اس حساب سے میں نے لسٹ دی ہے آپ تھوڑا سا ذہن مین مین آپ رکھ لیجئے گیا 1.5 2.5 اور 3 ایم ایم اس حساب سے یہ آگے دیکھیں اگر اس کو پڑھنا آرہا ہے تو یہ 1 2 14 اے ڈبلیو جی ہے ٹھیک ہے 14 جو گیج ہمارا آتا ہے 1.6 تک آتا ہے تو ہم اس کو 1.5 میں یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو دوسری کیبل اگر آپ کو ایم ایم نہ لکھاؤ اے ڈبلیو جی نمبر سے پہچان نہیں ہو تو لسٹ کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں اس حساب سے آپ نے کیبل سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اکثر کیبلیں رکھ دیتے ہیں ڈرائنگ دے دیتے ہیں آپ لوگ خود سیلیکٹ کریں تو ہم نے 1 سٹیپ ہمارا ہو گیا ہم نے کیبل ایس پر سائز سیلیکٹ کر دی کیبل کے لیے بس آپ لسٹ کے 3-4 نمبر ہیں جو کامان یوز ہوتی ہیں اس کے اے ڈبلیو جی نمبر کوڈ آپ یاز رکھ لیں ٹھیک ہے نیکس سٹیپ ہے ہمارا کنڈیوٹ یہ کنڈیوٹ میرے پاس دو سیمپل پڑے ہوئے ہیں میں اس سے آپ دکھاتا ہوں یہ ایک ہے 3x4 کا 3x4 ہے اور ایک ہے 1.5 کا مطلب ایک ہاف کا اور ایک پونے کا اس میں ڈرائنگ میں دیا ہوا ہے 20mm جو 20mm ہمیں اگزیکٹ میچ کرتا ہے ہمارا آل موسٹ یہ 3x4 والا پائپ تو یہ آپ دیکھیں میں نے ورنیر سے اس کا انٹرنل ڈائیابی لیا یہ تقریبا 20mm ٹھیک ہے 2mm اس کی تھکنے سے 3x4 کا ہے اگر 2mm آتا ہے اس پہ 3x4 اوپر لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ کنڈیوٹ ہے کیونکہ کنڈیوٹ بھی وہاں دو تین قسم کے ہوتے ہیں ایس پر ڈرائنگ آپ نے خود سیلیکٹ کرنا ہے اوکے ہو گیا یہ ان سنٹر کے لیے جہاں پہ وہ کنڈیوٹنگ کروا رہے ہیں پورا پریکٹیکل کروا رہے ہیں کافی سنٹر ہیں مجھے لڑکوں کے فیڈبیک آ رہے ہیں اس حساب سے میں نے بہتر سمجھا میں اس پہ ایک ویڈیو بنا دوں یہ ہاف کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریبا 12mm کا ہے ٹھیک ہے تو ہماری ڈرائنگ میں ہمیں منشن ہے 20mm کا تو ہم وائٹ والا کنڈیوٹ یوز کریں گے اب بہنیں ٹولز پہ ٹولز دیکھیں کٹر اور ہگزا وہاں پہ ایک کنڈیوٹ کٹر بھی ہوتا ہے وہ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے میں اس وجہ سے نہیں دکھا رہا میں اس کی جگہ ہگزا یوز کروں گا یہ میں نے کچھ مٹیریل رکھا ہے جو میں یوز کروں گا بلب ہولڈر سوچ سکروڈ رائیور کلیم وغیرہ اگر آپ کو وہاں سے خود اٹھانے پڑے یا چوز کرنے پڑے تو آپ دیکھ لیں یہ بیسک بیسک ہے ٹھیک ہے ہم نے وائریں بھی سلیک کر لی اپنی ایس پائر ڈرائنگ وائر سلیک کر لی کنڈیوٹ بھی ہم نے سلیک کر لیا ایس پائر ڈرائنگ material بھی سلیک کر لیا tools بھی سلیک کر دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے arya سلیک کرنا ہے جیسے ڈرائنگ میں اس نے دیا ایک board دیا ہے ون بائے ون میٹر کا مطلب ون میٹر کا اس میں آپ کی چوڑائی ہے ون میٹر اس کی لینت ہے توٹل آپ دیکھیں ون بائے ون کا وہاں بورڈ لگے ہوتے ہیں فکس ہوتے ہیں میرے پاس بورڈ نہیں ہے جو جیس afalable ہے یہ دیکھیں ایک میٹر میں نے اس کی لمبائی پہ میں مارک کروں گا ایک میٹر پہ یہ میں نے یہاں پہ اس کی مارک کی پھر اس کی میں چوڑائی پہ کروں گا یہ چوڑائی میں تھوڑا سا چھوٹا ہے میرا تو میں اس کو ایزہ ون میٹر کنسیڈرڈ کروں گا نیچے کی طرف سے اوکے ہو گیا پھر جو میرا ایریا ہے پورا اس کو میں ایک مارک کر دوں گا اس سائٹ سے ایسے سمجھے ون بائی ون میٹر کو ایریا کو میں نے اپنی مارکنگ کر دی ہے یہ اوکے ہو گیا یہ میری مارکنگ ہو گئی ہے پوری اس کے بعد میں ایک ڈی بی رکھوں گا یہ ڈی بی کا بورڈ بڑا ہے وہاں پہ آل ریڈی یہ فکس ہوگا ٹھیک ہے ڈی بی کا میں اوپر سے جیسے ڈرائنگ میں ہے دس سینٹی کا ڈسٹنس رکھوں گا اوپر سے یہ میں نے دس سینٹی کا رکھا ہے ٹھیک ہے پھر ابھی نیکس سٹیپ ہے دس سینٹی کا میں نے ڈی بی کا وہ رکھ دیا ادھر والا جو میرا رائٹ والا ایریا بچ ہے اب دیکھیں اوپر سے سینٹی میٹر ہے ٹاپ سے سوچ کے ٹاپ پہ اوکے ہو گیا یہ آپ دیکھ لیں سینٹی میٹر تو میں ٹاپ سے سینٹی میٹر کی دو جگہ مارکنگ کر لوں گا ٹھرٹی سیون کی مارکنگ کر کے میں اس پہ ایک سیدھی لائن کھینچ لوں گا کم از کم مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ میرے جو سوچ اس کے باکس ہیں ان کا ٹاپ ہے یہ میں ادھر مارکنگ کر رہا ہوں اوکے ہو گیا یہ ٹاپ سے ٹھرٹی ہاں یہ والی ادھر میں نے مارکنگ کر دی سیدھی لائن لگا دی اوکے ہو گیا ابھی دیکھیں اس میں پندرہ پندرہ سینٹی میٹر کا ڈیفرنس ہے پندرہ پندرہ سینٹی میٹر کا اوکے پہلا آپ نے رکھنا ہے پندرہ اوکے یہ جہاں پہ پوائنٹ آ رہا ہے یہ آپ ایک چیز خیال کیجئے گا یہ سوچ اس کے باکس کا سینٹر ہے آپ ڈرائنگ میں بھی دیکھیں گے یہ باکس کا سینٹر ہے بیچ میں ڈسٹنس نہیں ہے یہ باکس کا سینٹر ہے اس مارکنگ کی جگہ پہ ہم نے باکس کے سینٹر کو رکھنا ہے اب اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی ہے یہ میں نے رکھ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ مارک تھے تین مارکنگ پندرہ پندرہ کے لیے تھے وہ اس کا سینٹر میں نے رکھ دیا ہے اوکے ہو گیا اب میں نیچے والا بلب کی طرف آپ دیکھ لیں کتنا ہے 30 سینٹی میٹر سینٹر والے سوچ سے 30 سینٹی میٹر میں نیچے کی مارکنگ کروں گا مارکنگ کے لیے وہاں پہ پینسل اویلیبل ہوتی ہے کچھی پینسل ہوتی ہے پر آپ لوگ بھی اپنے پاس رکھیے گا مارکر ٹائپ ان کیس نہ ہو تو آپ وہاں پہ مارکنگ کر سکیں اوکے ہو گیا تو نیچے میں نے بلب کی بھی مارکنگ کر دی ٹھیک ہے سوچ نمبر ون ہو گیا پھر یہ سینٹر انٹر میڈیٹ سوچ یہ سوچ نمبر ٹو یا تھری بھی کہہ سکتے ہیں یہ نیچے بھی ہم نے مارکنگ کر دی اوکے ہو گیا اب بھی ہم ان کے باکس رکھیں ان باکسز کو فٹ کریں گے اسی جگہ پہ ہم اس کو ٹائٹ ٹائٹ کر لیں گے سب باکسز کو یہ پہلے ہم مارک کر لیتے ہیں ہمیں ایزی ہو جاتا ہے ٹائٹ کرنے میں یہ تینوں سوچ اور بلب کا ہولڈر ہم لگا دیں گے ٹائٹ کر دیں گے سکرو سے اوکے ہو گیا یہ ہمارے لگ گئے اب ہم کنڈیوٹ کاٹیں گے سب سے پہلے نیچے والا ہم کاٹیں گے تھائٹی سینٹی میٹر کا جو میڈل والے سوچ اور بلب کے بیچ میں جا رہا ہے یہ ہم نے کاٹ کے رکھ دیا ہے آپ کاٹنے کے لئے وہاں پہ کٹر اویلیبل ہوگا اگر کٹر نہ ہو تو ہگزہ بھی ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو کٹر یوز کرنا نہیں آتا تو ہگزہ بھی یوز کر سکتے ہیں پھر یہ بیچ میں دونوں سوچس کا سینٹر آپ نے خود مینیوالی ناب کے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگزیکٹ ہمیں پتا نہیں ہوتا کتنی سائز ہے یا کیا ہے مارکنگ کر کے آپ نے خود ہی اس کو کاٹ کے کاٹ لینا ہے سوچ تو سوچ بیچ والا پندرہ سینٹی میٹر ہم نے دونوں سوچس کے سینٹر ٹو سینٹر نہ پاتا یہ میں نے فکس کر دی ہیں کاٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈی بی کی طرف سے اب ڈی بی کا ادھر سے ڈاریکٹ ہول نہیں ہے میں اس کو اوپر لے جا رہا ہوں خودی ٹھیک ہے اوپر کی طرف میں اس کو فکس کر رہا ہوں اگر وہاں پہ ہول ہو تو آپ اکارڈنگ ٹو ڈرائنگ کیجئے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا کنڈیوٹ فکس ہو گیا یہ سینٹر والے ہو گئے سوچ 1 سوچ 2 سوچ 3 اس پر ڈرائنگ پھر ہمارا رائٹ میں ڈی بی کی طرف چلا گیا ہے ڈی بی میں نے اوپر سے انٹر دیا اس کو ڈرائنگ میں سیدھے سے ہے پر اس کا پوائنٹ نہیں تھا تو آپ اسی ساب سے کیجئے گا سب سے پہلے آپ وائر وہ جو میں نے سیلیک کی تھی ٹو پوائنٹ فائی ایم ایم کی فرسٹ والی وائر ٹھیک ہے ڈی بی سے آپ کی آرہی ہے سوچ نمبر 1 میں اب یہ پروسس آپ کو ادھر سے آگے ٹو وے سوچ میں بھی ملے گا ٹو وے سوچ سیم پروسس جیسے ہم وائریں ڈالتے ہیں اس حساب سے اب جو جو وائریں اس پر ڈرائنگ ہے آپ نے لے کر دینی ہے سب سے پہلے ریڈ ڈالی ہے اب ہم بلیک ڈال رہے ہیں یہ ہماری سی دی جائے گی بلب تک یہ دونوں کیبلیں ہماری ٹو پوائنٹ فائی ایم کی تھی ایس پر ڈرائنگ آپ کو جو بھی ڈرائنگ ملے اس میں جو بھی منشان ہو اس حساب سے وائر کی سیلیکٹ کر کے آپ ڈال سکتے ہیں یہ اس کے علاوہ سوچ نمبر 3 سے بلب میں جو وائر آ رہی ہے یہ 1.5 ایم کی میں نے ریڈ کلر کی ڈال دی ہے اس کی کوئی لاجک نہیں ہے میں نے خود ڈال لی ہے اوکے انٹر میڈیئیٹ میں وہی وائٹ والی ڈال رہا ہوں جو 1.5 ایم یا 14 گیج کی 14 نمبر کی وائر تھی اوکے یہ ہماری وائرنگ تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے اب وائر اسٹرپ پر کچھ لوگوں نے کہا تھا میں چلانا نہیں آتا آپ دیکھ لیں میں تھوڑا سا اس کو غور سے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہوتا ہے پلاس کی طرح دباتے ہیں یہ اس میں یہ وائر کے اس میں رکھ کے اس میں ڈفرنٹ ہوتے ہیں بڑی سائز کا بڑا ہول ہوتا ہے کچھ میں سائزیں لکھی بھی ہوتی ہیں وائر اسٹرپر میں جو نئے آ رہے ہیں آپ دیکھیں وائر کو ایسے رکھ کے آپ نے اس کو نیچے پریس کرنا ہے تو خود بخود ہو جانا ہے یہ ایک دفعہ پھر میں کروں گا یہ دیکھیں یہ اس حساب سے ہونا ہے یہ بھی میں اس کی وہ کر رہا ہوں دیکھیں دبائیں گے خود بخود وائر اسٹرپ ہو جاتی ہے بس اب وائر کا ہول سہی میج کریں اسٹرپر پر رکھیں چھوٹا بڑا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا تنگ کرتا ہے تو باقی وائر کو سب کی میں سٹرپنگ کر لوں گا ٹولز آپ پرپر چلایا کریں کوشش کریں وہ لوگ یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ پرپر ٹول یوز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس میں ایک کنڈیوٹ کٹر میرے پاس نہیں ہے جس کی جگہ میں ہگزا یوز کر رہا ہوں آپ بھی اگر وہ کر سکتے ہیں یا ہگزا بھی تو کوئی ایشو نہیں ہے نہیں ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ لیں سوچ نمبر ون یہ ٹو وے سوچ ہے تین ہول ہیں اس کے لے لے لیں لگائیں گے ہم کامنوالے پر جو ہمارا بریکر سے آرہی ہے لگا دیں گے انٹرمیڈیٹ کی دونوں وائریں وائٹ والی یہ ٹو وے انٹرمیڈیٹ سوچ میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے کنیکشن کی تو وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا یہ دیکھیں یہ انٹر میڈیئر سوچ ہے اس کے چار پوائنٹ ہوتے ہیں اس کی لوجک یہ ہے کہ ایک سائیڈ والے سوچ دونوں ایک سائیڈ پہ ہی لگاتے ہیں اوپر نیچے نہیں لگاتے جیسے سوچ 1 کی میں نے دونوں لائنیں اوپر ہی لگا دیئے ہیں L1 L1 میں دوسری سائیڈ والی L2 L2 دونوں میں نیچے لگا دوں گا اوکے ہو گیا اب تیسرا سوچ اس کی بھی سیم ایسے ہی کنیکشن ہونے جو بلب کی طرف وائر جا رہی ہے اس کو آپ L میں ڈالیں گے باقی دونوں انٹر میڈیئٹ جو ہیں L1 L2 میں ابھی ہم بلب کے کنیکشن کریں گے بس اپنے ڈرائنگ کو فالو کرنا ہے ضروری نہیں سیم سائزیں دیں ہو سکتا ہے سائزیں چینج ہو اب یہ ڈی بی ہے اب دیکھیں یہ ایک میں نیوٹرل لگا رہا ہوں یہاں پہ سنگل پول بریکر ہے ٹھیک ادھر میں دونوں ہی لگاؤں گا دوسرا بھی میں آخر میں لگاؤں گا آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے جو بھی اویلیبل ہو اگر سنگل پول ہے تو اس کی ایک وائر جائے گی نیوٹرل میں ایک جائے گی بریکر میں مین میں یہ ہم لگا رہے ہیں یہ سنگل پول بریکر ہے سنگل سنگل اوکے ہو گیا اگر آپ کو ڈائریک ڈی بی میں لگانا پڑے گا تو سنگل پول اوکے بعد میں میں اس کے ڈبل پول بھی لگاتا ہوں جس میں دونوں وائریں بریکر میں ان ہوتی ہیں دونوں آؤٹ ہوتی ہیں یہ میں نے اس کی فٹنگ کر دی ہے ساری یہ آلموسٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ ادھر سائیڈ میں دیکھیں میں نے ڈبل بور بریکر لگا دیا اگر وہاں پہ یہ لگا ہوا ہو تو آپ نے دونوں ہی لگانی ہے ٹھیک ہے ڈبل بول والا ہو تو آپ بلیک کے نیچے بلیک اگر سنگل والا ہو تو ایسے لگانی ہے سنگل پول ہے اور بلیک والی آپ کی ادھر نیوٹرل میں لگی ہے یہ دیکھیں یہ بریکر کی میں نے اس کو سنگل وائر سے کنیک کیا ہے تری فیز نہیں ہے میرے کمرے میں سنگل فیز آ رہی ہے تو یہ ایک وائر میں نے نیوٹرل پہ ڈال دی ہے ایک نیوٹرل جا رہی ہے ایک ارثنگ کی لگا دی ہے اور یہ ہمارے بریکر سے ایک فیز کی ریڈ والی جا رہی ہے ٹو پول میں دونوں آپشن ہیں اگر وہاں پہ ٹو پول کا لگا ہے آپ نے دونوں ادھر لگا دینا ہے اگر وہ نہیں ہے سنگل والا ہے تو آپ نے بلیک والی وائر ڈالنی ہے نیوٹرل میں اور ریڈ والی ڈالنی ہے سنگل پول میں یہ میں نے ارثنگ لگائی ہے یہ میری کیبل آ رہی ہے تین وائریں ہیں ایک نیوٹرل ہے ایک میں نے فیز یوز کیا ہے یہ ڈی بی ہے آپ دیکھ لیں اس طریقے کنیکشن ہوتے ہیں تھوڑا اس کا آئیڈیا بھی لے لیں کیونکہ اکثر ڈی بی کے کنیکشن سے بھی ان سے کیبل نکلوا رہا ہے اس وجہ سے میں نے پوری ڈی بی رکھی ہے دونوں پول میں سنگل میں بھی اور ڈبل میں بھی ڈبل والا میں نے اوپر باہر سے لگا دیا ہے کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے بس اس چیز میں آپ وائر سیلیکشن کنڈیوٹ سیلیکشن ڈرائنگ کی ایس پر ڈرائنگ لگانا اور بریکر کے کنیکشن ٹھیک ہے مین کے اور دوسرے کے کیسے کیسے لگانا ہے تو یہ میجر وہ پوچھ رہے ہیں ٹولز آپ ایکوڑیٹ سیلیک کر رہے ہیں مٹیریل آپ صحیح اٹھا رہے ہیں تو اس حساب سے میں فردر یہ دی ہے کیونکہ ان چیزوں میں وہ لوگ کافی پھسا رہے ہیں یہ ایک نیوٹرل وائر ہے آپ دیکھ لیں ڈرائنگ جاتی ہے نیوٹرل پوائنٹ پہ یہ ارثنگ بھی میں نے لگا دی ہے اس کی اوکے ہو گیا اگر سنگل بریکر ہے تو آپ نے وہی جو سنگل والا یہ والا نظر آ رہا ہے ایسے ہی لگانی ہے ایسے ہی لینا ہے اگر ڈبل وہاں لگا ہوا ہے تو اس حساب سے ٹو ان ہے ٹو آؤٹ ہے تو یہ ہو گئے ڈی بی کے کنیکشن اگر اس میں کوئی کیوری ہے تو کمنٹس میں پوچھ لینا میں ضرور ریپلائے کروں گا یہ اس کا فنکشن آپ چیک کر لیں یہ ٹو وے سوچ ویت انٹرمیڈیئٹ کنیکشن دیکھیں اس میں ہر سوچ سے ہر بٹن سے آن آف ہوتا رہتا ہے تینوں سے تو امید ہے یہ آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر پھر بھی کسی کا ڈاوٹ کسی کا کوسچن کسی کی کیوری ہے تو لازمی آپ کمنٹس میں پوچھ لیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ